آج ٹکے ٹکے کے لوگ ہیں کوئی کہتا ہے مجھے سنی کہلوانے سے واشت ہوتی ہے کوئی کہتا ہے سنی کہلوانا فرقباریت ہے امام آزم ابو حنیفہ وہ امت کے عظیم موسم اپنے احد میں جب لازم ہوا کہ مسلم اور مومن ہوتے ہوئے کچھ اور شرائط سامنے لکھنی چاہیے تو امام آزم ابو حنیفہ نے سنی ہونے کی شرطیں لکھیں توجہ کرو تصفر کرو کون سا زمانہ تھا اور کیا ضرورت پیش آئی کیا انہیں پتا نہیں تھا کہ میں مسلم ہونے کی شرطیں لکھ دوں مسلم اسلام پر کون ہے اس کی شرطیں کیوں لکھا سنی ہونے کی شرطیں اور پھر کیا شرطیں لکھیں آج کیا پدی کیا پدی کا شوروہ جو اٹھتا ہے آفتاب و مہتاب کی طرف موں کر کے معاذ اللہ دھکنے کی کوشش کرتا ہے امام آزم ابو حنیفہ کی وسیعہ کے آغاز میں یہ الفاظ دیکھو آپ فرماتے ہیں اعلامو یا اصحابی و اخوانی اے میرے دوستو اے میرے بھائیو یہ جان لو کیا جان لو سبق امام صاحب کا جسے پڑھانے کے لئے سنی کنفرنس ہے کیا سبق ہے فرمائن مذہب اہل سنت والجماع فرمائن سنی مذہب کی بارہ شرطیں ہیں سنی کی یہاں کوئی کہتا ہے یہ مجدے صاحب پہ گھڑ کے لئے آئے ہیں ارے یہ تو پوری امت کا دھارہ ہے نکھر جاؤ جنہیں بے سر و سردار ہونا ہے نکل جاؤ اگر حل سنت میں رہنا ہے تو پھر یہ سب کچھ کہنا ہے اعلامو یا اصحابی و اخوانی انہ مذہب اہل سنت والجماع الہسنت عشر خسلا بارہ شرطیں ہیں آج کسی کو مرور اٹھتا ہے افضلیت صدیق اکبر ذنی ہے یہ اجمائی نہیں کیا حیثیت ہے ان پدیوں کی دور تابعین میں سنیت کی جب شرطیں لکھی جا رہی تھی ہم تو اس پلیٹ فارم کی سنی کا انفرنس کر رہے ہیں کوئی ٹینچو بھاٹا لائے اپنی شریعت پیچھے سے اپنا شجرہ نصب بتاؤ ہمیں کہاں سے نکل کے آئے ہو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَسْتَقِيمُ عَلَحَاذِ الْخِسَالِ لَا يَكُونُ مُبْتَدِيَا جس میں یہ بارہ کی بارہ شرطیں ہوں گی وہ بیدتی نہیں ہے وہ بیدتی نہیں ہے وَلَا صَاحِبَ حَوَا وہ بدعقیدہ بھی نہیں ہے جس میں یہ بارہ شرطیں ہیں وہ بدعقیدہ نہیں ہے امام نے فارمالٹی کے لئے سننی کانفرنس نہیں کی ہر ایک نے جھانکنا ہے اپنے زمیر میں بھی رینو کرنا ہے سب کچھ طوفانوں میں نقصان ہو جاتے ہیں لیکن سملنا دیکھنا ہے اپنا آپ فرمایا فَمَنْ كَانَ يَسْتَقِيمُ عَلَحَاذِ الْخِسَالِ لَا يَكُونُ مُبْتَدِيَا وَلَا صَاحِبَ حَوَا فَعَلَيْكُمْ بِحَاذِ الْخِسَالِ حَتَّى تَكُونُوا فِي شَفَاعَةِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدَ رَيْسَلَةُ وَسَلَامُ میرے امام کا قیتہ سترہ سچا کی دہ ہے فرمایا جس بندے کو قیامت کے دن سرورے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے وہ یہ بارہ شرطیں ضرور پوری کرے سرکار کی شفاعت لینے کے لیے سنی بننے کے لیے بیدتی سے اجتناب کے لیے بیدتی نہیں ہوگا اگر یہ بارہ شرطیں ہوں گی اب آج میرے میں روزانہ کہتا ہوں نکلو آؤ مقابلے میں مگر یوں مرے ہوئے ہیں سانس بھی نہیں آتی آواز کیوں نہیں آتی میری پاور نہیں پاور ابو حنیفہ کی ہے پاور امام جعفر صادق کی ہے پاور قرآن و سنت کی ہے پاور مجدد الفیسانی کی ہے پاور امام احمد رضا پرینوی کی ہے رب تعالی کی قسم آئے تو صحیح لائے دو منٹو ٹوٹا کر کے اللہ کی فضل کی طرف سے دکھا رہے لبائی اور انا لبائیBu ہبرل کہتا ہے کہ یہ سنی ہونا کیا ہوتا ہے چونکہ پرلے کچھ نہیں اور وعید خود پہ ہی آئےگی سنی ہونا کیا ہوتا ہے ارے سنیوں نہ یہ ہوتا ہے یہ ہمارا شجرہ نصب ہے اے امت کی فصلوں کی جڑی بوٹیو یہ ہے مکی مدنی پنیری کا باہر امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے میں صرف ایک شرط پڑھ کے سنا دیتا ہوں بارہ میں سے بارمی کے نام کی بارہ لکھی اور پانچ تن پاک کے نام کی پانچ بھی کیا لکھی کہتے ہیں نقر بیان افضل حاضر امہ بعد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اب ساری شرطیں سن کے سینے میں دیکھنا لیکن انہ سننی ہے تو سینہ مدینہ ہے یہ ایک سانس میں صدیق صدیق کرتا ہے دوسری سانس میں علی علی کرتا ہے یا علی 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 علیی علیہ نقر مطلب کیا ہے ہم اقرار کرتے ہیں یہ نہیں آئی ٹھنک یا میرا وجدان یہ ہے بس میرا خیال یہ ہے بس یہ بڑی زنی ہے یہ زنی ہے وہ زنی والا نقر رو نہیں ہوتا زندہ بار اس وقت سے اسلاف سکھاتے تھے صدیق و عمر کا پیار سورتوں کی طرح کہ یہ میعار حق ہے اور سوچنے کی بات ہے امام آزم کے پاس کوئی ولایت چیک کرنے والا تھرمہ میٹرز نہیں تھا کوئی یہ لونڈے لونڈے شیخ علی اسلام جو آج آگئے ہیں یہ برائلر کہ ویسے تو ٹھیک تھا مگر ولایت میں یہ کمی تھی امام آزم ابو عدیفہ لاکھوں ولیوں کے پیشوا کوئی دوسری قسم نہیں بنا رہے شرطوں میں وہ قسم بھی ہمیں دکھا دو امام آزم سے چل کے آنے والی نقر رو بِأَنَّا أَفْضَلَ حَاظِلْ أُمَّا بَعْدَ نَبِيِّنَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار سے مراد ہے سارے نبیوں کے بعد کیونکہ آپ کی بادیت زمانی ہے تو آپ کے بعد کوئی اور آئی نہیں سکتا اس رازی پر اس لیے کر دیا جاتا ہے اور بعد آپ کے بعد ساب سے افضل کون ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہتا ہے سممہ عمر سارا سبق دیکھو یہ جن کی فقہ پر روزانہ نماز تمہاری سے ہی ہوتی ہے تو عقیدہ بھی ان سے سیکھ لو سممہ عمر سممہ عثمان سممہ علی رضوان اللہ علیہم اجمائین اجمائین کہا ہے اجمائین کہتا ہے اجمائین کہتا ہے لقولہ تعالی والسابقون السابقون اولئیک المقربون فی جنات النعیم فکل من کان اسبک فہو افضل ویحبهم کل مومن تقی ویوب قیدہم کل منافق شقی یہاں سے تو لگتا ہے بریلی شریف میں بھی جو آئی ہے شکدت ایمان کی یہاں سے ہی چل کے آئی ہے شقی تک چھوڑ کے آئے ہیں اس کے